مولا علی علیہ السلام نے اپنے وصال کے وقت اپنے بیٹے مولا حسن کو چار نصیتیں کیے جب مولا حسن نے آپ کو زخمی حالت میں دیکھا تو آپ رو پڑے مولا علی نے پوچھا کہ اے حسن تم کیوں روتے ہو تو آپ نے عرض کیا والد بزرگار میں اس بات پر کیوں نہ روں کہ آپ دنیا کے آخری دن اور آخرت کے پہلے دین میں ہے تو مولا علی نے فرمایا کہ میرے فرزن میری چار باتوں کو یاد رکھنا یہ تمہیں کبھی مقصان نہیں پہنچائے گی سب سے پہلی تمام دولت سے زیادہ بڑی دولت اقل ہے یعنی اقل تمام دولت سے دنیا میں جتنی دولت ہے آپ نے فرمایا کہ یہ جو آپ کی اقل ہے یہ سب سے بڑی دولت ہے اور دوسری سب سے بڑی محتاجی قریبی کیا ہے وہ ہماکت ہے بے اکوفی ہے یعنی انسان کو اپنی اقل کا استعمال سب سے زیادہ کرنا چاہیے کہ یہ سب سے بڑی دولت ہے اور آپ بے اکوف نہ بنیں آپ احمق نہ بنیں کہ یہ سب سے بڑی محتاجی ہے اور آپ نے تیسری بات فرمائی کہ سب سے زیادہ وحشت خود بھی نہیں ہے یعنی خود بھی نہیں یعنی انسان جو اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے سب سے بہتر اپنے آپ کو دیکھتا ہے یعنی وہ خود برست بن جاتا ہے عیشہ سکس خدا پرست نہیں ہوتا ہے وہ خود برست ہوتا ہے اور وہ خود پینی مبتلا ہوتا ہے اسی لئے وہ وحشت میں پڑ جاتا ہے اور ایک جنگلی جانور ہو جاتا ہے اور چوتھی بات سب سے بہتر چیز اخلاقِ حسنہ ہے یعنی لوگوں کے ساتھ اچھے برطاو سے رہنا محبت سے رہنا خلوز دل سے رہنا اور سب کی مدد کرنا سب کے مرتبے کو اچھا سمجھنا کسی کو اپنے سے کم تر نہ دیکھنا یہ اخلاقِ حسنہ ہے پہ چار باتیں جس نے بھی زندگی میں اپنا لی وہ ہمیشہ کامیاب رہے گا اور آپ نے پھر فرمایا کہ چار باتیں یہ بھی ہے کہ خود کو احمق کی دوستی سے بچانا یعنی پہلے تو خود احمق نہ بننا اور اس کے بعد احمق کی بے اکوف کی دوستی سے بچانا کیونکہ وہ تیرے ساتھ نفع کا فائدے کا ارادہ کر کے آئے گا اور رقصان پہنچائے یعنی وہ تجھ کو کبھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے خود کے فائدے کے لیے آئے گا اور تجھ کو رقصان دے کر جائے گا خود کو جھوٹوں کی دوستی سے بچانا یعنی آپ نے فرمایا کہ جھوٹوں کے ساتھ کبھی دوستی نہ کرنا کیونکہ وہ دور کے لوگوں کو تجھ سے قریب کرے گا یعنی جو تیرے قریب نہیں تھے قریب کے لوگوں کو تیرے قریب کی جو لوگ ہیں ان کو تجھ سے دور کرے گا تو جھوٹوں کی دوستی کبھی مت کرنا جھوٹوں کے پاس بھی کبھی مت جانا اور خود کو بخیل سے یعنی کنجوز کی دوستی سے بچانا کیونکہ کنجوز کی دوستی بہت بیکار چیز ہوتی ہے کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ کنجوز جو ہے وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا تو آپ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو بخیل کی دوستی سے بچانا کیونکہ وہ تجھ سے اس چیز کو دور کرے گا جس کی تجھے زیادہ ضرورت ہوگی پھر آپ فرماتے ہیں خود کو فاسق کی دوستی سے بچانا کیونکہ وہ تجھے معاملی سی چیز کی خاطر بیج دے گا تو ایسے فاسق دھوکے باج لوگوں سے دور رہے اور مولا علی کائنات کی نصیتوں پر عمل کرے جو آپ نے اپنے بیٹے مولا حسن کو کی تھی یعنی آپ کو نصیت کی اور پورے کائنات کو وہ نصیت ہو گئی ہے اور ہم سب کو مولا حسن کی بات پر عمل کرنی چاہیے آپ نے اس بات کو سنا ہم نے سنا تو مولا ہم کو آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے کہنے سننے سے زیادہ اور اس بات کو زیادہ لوگوں تک پہنچائے تاکہ لوگ مولا علی کائنات کے بتائے راستے پر چل سکے